چتیس گھر سے اس وقت کی بڑی خبر کوئلہ گھوٹالے میں ایڈی کی بڑی کاروائی ہوئی ہے یہ بڑی جوانکار ہے اس وقت آ رہی ہے پردیش کی تشکت مہیلہ ادھکاری پر سکنجا کسا گیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں جوان چتیس گھر سے بڑی جوانکار ہے بریکنگ میوز اس وقت آ رہی ہے کوئلہ گھوٹالے میں ایڈی کی بڑی کاروائی ہوئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ستیس گھر سے سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے بڑی کاروائی کی گئی ہے بڑی جانکاری کوئلہ گھوٹالے میں ایڈی کی بڑی کاروائی ہوئی ہے پردیش کی سشکت مہیلہ دکاری اور اس وقت ہمارے چینل ہیڈ منوج منو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جوڑ رہے ہیں منوج منو جی جس طرح اس وقت یہ بڑی کاروائی ہوئی ہے کیسے اس کاروائی کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے میں آپ کو بتا دوں سومیہ چورسیہ جو کی موکہ منتری کاروائی میں اوپس اچھو ہیں یعنی کہ ڈپٹی سیکیٹری ہیں ان کو ایڈی نے گرہبتار کر لیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈی کی کاروائی ہوئی تھی اور ایڈی کی کاروائی میں صبح پوچتاش کے لیے سومیہ چورسیہ کو بلائے تھا ان کے ساتھ ساتھ چھتیس گڑکے کاروباری بھی ہیں انہیں پوچتاش کے لیے بلائے تھا اور اس بقت ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے وہ ہمارے سوتروں سے خبر آ رہی ہے کہ سومیہ چورسیہ کو ایڈی نے گرہبتار کر لیا ہے ایسی سوچنا ہمیں اب تک مل رہی ہے اور کچھ دیر بعد انہیں کوٹ میں پیش کیا جائے گا سومیہ چورسیہ کون ہے سومیہ چورسیہ موکہ منتری کاروائی میں اپس اچھو ہیں ڈپٹی سیکیٹری ہیں تیز ترار عدکاری ہیں اور وہ لگاتار اپنے کاموں کو انجام دیتی رہی ہیں اور پردیش کی تمام وکاسی ہو جنہوں سے سمبند جو فائل ان کے پاس موجود ہوتی ہے لیکن جو کول گھوٹالے کی بات 36 گل میں کی جا رہی ہے جسے لے کر کچھ لوگوں کو گرہبتار کیا ہے جس میں سوری کا انتباری ہیں موریاں ہیں رانو ساہو ہیں اور کچھ کارو بریوں کے نام آ رہے ہیں ان سے کچھ پوچھتاش کی گئی تھی اس پوچھتاش میں جو بھی چیزیں نکل کر آئی ہیں اسی سندرم میں سومیہ چورسیا سے بھی پوچھتاش کی گئی اور جو ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے حالانکہ ایڈی نے اب تک اس کی پشتی نہیں کی ہے ادھکاری اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس جو جانکاری آ رہی ہے کہ سومیہ چورسیا کو جو کی 36 گل کی سب سے پاورفل میلہ ادھکاری ہیں سومیہ چورسیا کو ایڈی نے گرہبتار کر لیا ہے سومیہ چورسیہ کو ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے کیا آپ یہ مان لیں کہ سومیہ چورسیہ پر یہیں سے خطرے کے بعد ان منڈرانے شروع ہو گئے ہیں اور اب جو خلاصے ہوں گے وہ چوکانے والے ہو سکتے ہیں یہ کہنا تو جلدبازی ہوگی کہ جو خلاصے ہوں گے وہ چوکانے والے ہوں گے لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سومیہ چورسیہ کے اوپر کاروائی ہو چکی ہے سومیہ چورسیہ کو ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے اور بہت سارے ایسے معاملے ہیں کیونکہ چھتیزگر کی کئی سمبیدنشیل سرکار کی کئی سمبیدنشیل جو فائلز ہیں سوام چومی اچھا رسیہ اس کو ڈیل کرتی ہیں سرکار کی جو تمام وکاس کی بڑی پریوجنا ہے چومی اچھا رسیہ اس کو ڈیل کرتی ہیں جو چھتیزگر سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں چاہے وہ سطح سے جڑی ہوئی ہوئی ہوں سرکار سے جڑی ہوئی ہوئی ہوں بہت سارے سے مہتکول پروجیکٹ ہیں وہ سومیہ چورسیہ ڈیل کرتی ہیں اور پرشاہسنی کھلکوں میں چھتیس کل پرشاہسنی کھلکوں میں سومیہ چورسیہ کا نام ایک پرباوی عدیقاریوں کے طور پر مانا جاتا ہے سی ایست لے کر نیچے تک ہر کوئی انہیں بہت پربھاری مہلہ عدیقاری کے طور پر جانتا ہے اور ایسی پروہاری محلہ پروہاری بھی محبہ محلہ عدیقاری کے اوپر اگر ایڈی نے کاروائی کی ہے ایڈی نے ہاتھ ڈالا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا سمیدنشین ماملہ ہے کتنا بڑا ماملہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ کوئی سامان نبات نہیں ہے چھتیز گڑھ کے مکہ منتری کاریالے کی سچپ کے اوپر اگر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب بہت بڑا ماملہ ہے اس کا مطلب چھتیز گڑھ میں جو ایڈی کاروائی کر رہی ہے وہ کاروائی ہلکے میں ایڈی نہیں لے سکتی ہے کیونکہ چھتیز لوگ کے مکہ منتری آروپ لگا چکے ہیں کہ ایڈی جانبوچ کر اس طرح کی کاروائی کر رہا ہے مکہ منتری بھوپش بھگل کہہ چکے ہیں کہ ہماری سرکار کو ایستھر کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے چھتیز لوگ کے مکہ منتری اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہماری سرکار جو کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہاں پر سی بی آئی ہو انکم ٹیکس ہو ایڈی ہو یا کیندر کی ایجنسیاں ہیں جو کی کیندر کے پربھاؤ میں کام کر رہی ہیں اور یہ جانبوچ کر کاروائی کی جا رہی ہے اور یہ کاروائی پوری طرح سے غلط ہے نرادار ہے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے لیکن ہماری سرکار کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کون گھوٹالے میں کاروائی ہوئی کاروائی رانو ساہو کے اوپر ہوئی جو کی کالیکٹر تھی کاروائی مائننگ ویواغ کے جو ادھکاری ان کے اوپر ہوئی اس کے ساتھ ساتھ کئی اور جو کارو باری ان کے اوپر ہوئی سورکان تیواری جو کی لمبے سمیت تک گائے تھے اس کے بعد انہوں نے کوٹ میں اپاسی تھی ان کو گرپتار کیا گیا ان کو ریمائنڈ ملیا گیا ان کی ریمائنڈ بڑھا گئی تو کل ملا کر ایک سکنجہ ہے جسے کشنے کی کوشش کی جاری ہے اب کیا پوچھتا چھوئی ہے کیا سورکان تیواری نے کہا کیا رانو ساہو نے کہا ہے کیا مورنہ نے کہا ہے یہ نہیں پتا لیکن جتنے بھی باتیں ہیں ان باتوں کے مدے نظر ان کے بنا پر ایڈی نے سومیہ چورسیہ کو گرپتار کیا ہے تو اگر سومیہ چورسیہ کو گرپتار کر لیا ہے تو آپ سوچئے یہ بڑا معاملہ ہے چھتیز گڑ کے مکہ منتری کے لیے مکہ منتری کے کارے لے کے اگر سچپ کے اوپر اگر چھاپا مڑا ہے تو یہ سامان نے بات نہیں ہے یہ بڑی بات ہے اور آنے والے سمیہ میں چھتیز گڑ کی سرکار چھتیز گڑ کے پورے ماحول پر اس کا اثر پڑے گا اور نشت طور پر سرکار کو اس کا جواب دینا ہوگا سرکار کو اس پر اپنی اپسطیتی رٹھنی پڑے گی بی جے پی کے پاس بدائیت کھریدنے کی استطیتی نہیں ہے لیکن ہماری سرکار کو دوسرے طریقے سے ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیندری ایجنسیوں کے طور پر ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور سمیہ چھتیز گڑی ہے اس گڑی کو یہاں پر پکڑا گیا ہے تو نشت طور پر آپ یہ مان لیجئے کہ ایک بڑا معاملہ ہے اور پردیش کی سرکار یا پردیش کے مکہ منتری اور پردیش کے منتری کی طرف سے بھی بیان آئے گا کہ آخر سرکار چاہتی کیا ہے کیندری کی ایجنسیوں چاہتی کیا ہے کیونکہ نشت طور پر یہ ایک بڑی کاروائی ہے مکہ منتری کاریل ایک اوپر ہاتھ ڈالنا یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں بہت بڑا معاملہ ہے بینا ثبوتوں کے نہیں ہو سکتا بیانوں کے نہیں ہو سکتا بینا ڈاکیومنٹ کے نہیں ہو سکتا تو اگر ایسا کیا اور ہمارے پاس جو جانکاری آ رہی ہے اس میں ایسی سوچنا اپلبد کرائی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد سومیہ چورسیہ کو کوٹ میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے ایڈی کی ٹیم چھتیز گڑ میں ہیں سومیہ چورسیہ کے ساتھ کسی ایک عدی کاری کو بھی لیا گیا ہے تو ایسی جو سوچنا آ رہی ہمارے پاس اس سوچنا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد اب سے کچھ دیر بعد سومیہ چورسیہ کو کوٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے اور سومیہ چورسیہ کو ریمانڈ پر لیا جا سکتا ہے ایڈی ریمانڈ کی مانگ بھی کر سکتا ہے بلکہ تو جس طرح سے کوئی عدی کارک پسٹی نہیں ہوئی ہے کسی چیز کی لیکن یہ بڑی جانکاریں اس وقت منوجی آپ دے رہے ہیں کیونکہ کچھ دیر میں کوٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے اور جس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدی کارک طور پر ابھی کوئی جانکاری نہیں آ رہی ہے لیکن سومیہ چورسیہ پر اتنا بڑا شکنجہ اگر ایڈی کس رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی تو ثبوت ضرور ہاتھ لگے ہیں اور جس طرح سے دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ اگر 36 گڑھ کے مکہ منتری یا ان کے نیتاؤں کی طرف سے یا ان کے عدیقاریوں کی طرف سے یہ کہا جائے کہ یہ کیندریے ایجنسیوں کا دروپیوں کیا جا رہا ہے تو دو چیزیں ہیں جس طرح سے لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف شکنجہ کا سجانا دوسرے طرف اس شکنجے کو یہ بتانا کہ کہیں نہ کہیں اس سے راجنیتی جوڑی ہے لیکن یہ بہت ہی سنویدن شیل ہے یہ بلکل بہت بڑی خبر ہے اس وقت کی دیکھ یہ بہت بڑی خبر ہے اور پشم منگال کی مکہ منتری بھی لگاتار اس بات کاروپ لگاتی رہی ہے کہ ہمارے راجنی میں آ کر اتنی سکریہ ایڈی کیوں ہیں اتنی سکریہ انکم ٹیکس کیوں ہیں اس کے ساتھ جھارکنڈ کے مکہ منتری جنہیں حال ہی میں illegal mining کے طور پر ایڈی نے اپنے کاریلے بلائے تھا آپ کو یاد ہوگا وہ چھتیز گل پہنچے تھے اور چھتیز گل جب پہنچے تھے اس وشش کارکرم میں اس وقت پی ایڈی نے ٹھیک اسی تاریخ کو نوٹیس دیا گیا تھا چھتیز گل کے جو جھارکنڈ کے مکہ منتری بھی ہیمن سوریم بھی یار اللہ روپ لگا رہے ہیں چھتیز لگے مکہ منتری لگاتا ہر یہ کریں کہ کیا کاغنگریز شاہشت راجیوں میں یا جو بی جے پی شاہشت راجیوں میں ان راجیوں میں کیوں اتنی ڈی ایکٹیب ہے کیوں انکم ٹیکس اتنی ایکٹیب ہے کیوں سیدھی ایکٹیب ہے اور بی جے پی شاہشت راجیوں میں کیا کوئی اپراد نہیں ہو رہا ہے کیا کوئی بھرسترچار نہیں ہو رہا وہاں پر اتنی ایکٹیو کیندری ایجنسیاں کیوں نہیں ہیں یہ بات خود 36 لوگ کے مکہ منتری کہہ چکے ہیں پشیب منگال کی مکہ منتری ممتابینہ جی کہہ چکے ہیں جھارکھنڈ کے مکہ منتری ہیمن سورنٹ کہہ چکے ہیں اور یہ تمام ساری چیزیں سامنے بھی ہیں تو کل ملاکر ان کا یہ کہنا ہے کیندری ایجنسیوں پر لگاتارا روپ لگایا جا رہا ہے ان تینوں ہی مکہ منتری کے دوارا یا تمام ایسی وپکشی پارٹیاں مہاراست میں بھی آپ نے دیکھا مہاراست میں بھی جب تک سرکار تھی تو وہاں بھی اس طرح کی آروپ لگایا جا رہے تھے شیب سینہ کانگریس اور انزی پی کی وہاں بھی یہ کہا جا رہا تھا کیوں اتنی ایڈی ایکٹیو ہے دو منتریوں کو گرپتار کیا تھا اور اس کے بعد سنجے راؤت کے اوپر کاروائی تھی تو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں وہاں پر ای ڈی انکم ٹیکس کی ایسی کاروائی نہیں ہو رہی ہیں لیکن جہاں پر وپکشی پارٹیوں کی سرکار ہیں بی جی پی کے علاوے کی سرکار ہیں وہاں پر لگاتار اتنی کاروائی ہو رہی ہے وہاں پر اتنی تیزی سے کاروائی کے اوپر ہو رہی ہے اور سرکار کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جاری ہے پبلک ڈومنٹ میں ساری چیزیں ہیں آپ صاحب طور پر دے سکتے ہیں لیکن سومیہ چورسیہ کے خلاب یہ کاروائی ہو رہی ہے تو ایک بڑا معاملہ ہے اور نشت طور پر اگر سومیہ چورسیہ کو ای ڈی گرفتار کر رہی ہے پولس جو کورٹ میں پیش کرنے کے بعد مانگے گی تو یہ واقعی بکھی منتری کاروائی کے لیے گمبیر بات ہے اور آنے والے سمیں میں اگر ای ڈی یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آنے والے سمیں میں ای ڈی اس کے اور آگے جائے گی اور بڑی کاروائی کرے گی اور آنے والے سمیں میں چھتیس گڑھ کے لیے نشت طور پر ایک بہت بڑی پریشانی کی بات سامنے نکلا آئے گی تب جبکہ آنے والا سال چناو کا سال ہوگا وہاں پر بیدان سبا چناو ہونے والے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر چھتیس گڑھ کے لیے چھتیس گڑھ کے لوگوں کے لیے چھتیس گڑھ کے لیے پشاسنی کے ذکاریوں کے لیے کہ آنے والا سمیں واقعی ایک طرف سے بھوکم کی طرح ہے خاص کا چھتیس گڑھ کی راج نیتی کے لیے پلکل تو بہت بڑی بھوکم کی طرح ایک خبر ہے اور بہت سمویدنشیل خبر ہے اور سچائی سب سے پہلے انڈیا نیوز پر منوش منو جی آپ نے بتائی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لیے تمام جانکاری ہم تک پہنچ رہا آنے کے لیے